نیوز نائٹ ڈسک ڈی ڈی نیوز ان سب پر چرچہ کریں گے ہمارسہ سٹوڈیو میں موجود ہے سنجے سنگھ پولٹیکا دیریٹر فرس پوز ڈاٹ کام کے بہت بے شکریہ سنجے جی دس دن رہ گئے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ چناؤ یہ بیار جو ہے کس طرح جاری ہے مددوں کی اگر بات کرے تو تمام ریلیاں اگر آپ نظر ڈالے بی جی پی کونس کونسا مددہ اس وقت جو ہے چناؤ پر سب سے بھاری پڑ رہا ہے پہلے دور کی اگر میں بات کروں خاص کر کے دیکھیں چناؤ کا جو ٹرنڈ سے ٹھویا ہے وہ پہلے دور یا دوسرے دور گیارہ سے اٹھارہ کا ہے تو ایک طرح سے مددان کا جو موڈ ہوتا ہے مومنٹم اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو ایشو جو ہے آپ باقی جو ایشوز ہیں ناشنلزم کا ایشو اور لیڈیشپ کا ایشو یہ دو ایشو ہمیں لگتا ہے کہ کینڈر بندو پہ ہے اور بی جے پی چاہتی بھی ہے کہ اس طرح سے کینڈر بندو پہ بنے پوسٹ بالاکورٹ جو ہمارا جو ائر سٹرائک تھا اس کے بعد کچھ سوال ریج کیے گئے تھے وپکش کی طرف سے وہ پروف مانگنے کی ایک جو پرتھا وہ چل پر ہی تھی پہلا جو سرجیکل سٹرائک ہم نے کیا تھا سپٹیمبر دو جار سولہ میں اس کے بعد بھی اس طرح کی چیز مانگی گئی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح کا ویروت پرکٹ کرنے کے لیے ابھی جو سپیس کی بات ہوئی سپیس میں حملے جو ایک ملٹری نئی کیپیبلٹی وہ حاصل کی تھی اور اگر آپ دیکھئے تو پورے کا جو لول ہوا بنتا ہے جس طرح سے اس دن مودین نے آ کر کے انہوں نے کہا تھا پردھان منتری نے جو راشت کے نام شندیز دیا اور شندیز دینے کے بعد دیکھیں اس سمیہ تک تو کئی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہاں پردھان منتری نے ایک سندیز دیا جو بہت سارے لوگ ٹھیک سے سمجھنے ہی پا ہے ہوا یہ کہ ان کے سندیز دینے کے بعد جس طرح کی رات پتکریہ ہیں بڑے راجنیتک نیتاؤں کے دورہ جس میں ممتاب انرجی شامل ہیں جس میں اکلے سیادہ شامل ہیں جس میں راہل گاندی شامل ہیں مطلب آپ نے تھیاٹرک سے لے کر کے دنیا جہان کی ساری چیزیں وہ کہہ دی اور عجیب عجیب طرح کی ٹپنیاں ہوئی یہ پورا کا پورا ایشو کہیں جا کر کے وہاں پہ ٹکتا ہے جہاں آپ موڈی کا ایک لیڈیرشپ کو کوششن کرتے ہیں ایک جو ہمارے اندر گرو کا بھاو ہے راستریتہ کے نام پہ آپ اس کو کوششن کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو چیز بی جے پی اپنے حساب سے چاہ رہی تھی اس کو اپنے پلیٹر پہ سہیوجنے کا وپکش نے پورا کام کیا اور بی جے پی اس چیز کو لپک کر کے لے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے جو رنیتی تھی اس میں علج گئے ہیں حالانکہ بالاکورٹ کا آپ نے ذکر گیا پر آج بالاکورٹ پہ کچھ بھی کہنے سے وپکش بچ رہا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر بالاکورٹ پہ بات کریں گے تو آلٹیمیٹلی یہ بی جے پی کو فائدہ دے گا لیکن پھر بھی اس طرح کے بیانبازی ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے دیکھیں اشک جی مول روپ سے یہ چناؤ جو ہونا تھا یہ وکاس کے مددے پہ ہونا تھا اچھا موڈی کی اگر آپ سبح دیکھیں آج کی کل کی پرسو کی کبھی کی بھی تو وہ اپنا جو لیکھا جو کہہ ہے جیسے انہوں نے پہلی جو میرٹ میں ریلی انہوں نے شروع کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا حساب دوں گا میں نے آپ کو پرامیس کیا تھا لیکن دوسروں کا بھی حساب لوں گا دیکھیں جنتا میں یہ جب چیز جاتی ہے نا تو crowd کے اندر جو انتھوزیازم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ دوسری طرف کا پنچ بھی آگا اور موڈی اس چیز کے ماسٹر ہیں مطلب ایک اوریٹری کی جو اسکل ہے یا جنتا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی جو اسکل ہے وہاں پہ وہ مددے ان کے پاس سیدھے اٹھ کر کے وہ چلے آتے ہیں اب انہوں نے اس حساب دینے اور لینے کی پرکریہ میں جیسے امیت چاہ نے ابھی کل نیوز 18 کو ایک انٹریو میں کہا کہ راستوات پہ ہر چناؤ راستوات کے ایشو پہ ہونا چاہیے تو جہاں وہ لیکھا جوکھا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے وکاس کا کام کیا یہ ہم نے اجولہ میں اتنا کام کیا یہ ہم نے بزلی پہنچائی یہ ہم نے اتنے گھر دیئے یہاں ہم نے شوچالے بنوائے یا تمام وہ یوزنائے یا مان لی جی آپ جو آیشمان بھارت کی یوزنائے ہیں یا باقی یوزنائے ہیں یا کرپشن جہاں پہ کم ہوئے ڈی وی ٹی کے اندر جو ٹرانسفر ہوئے اس میں یہ جو ناشنلیزم کا ترکہ ہے میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ ایک ایموٹیو ایشو پہ بائنڈ کرتا ہے دیکھیں جو ایکچول بینفیسری ہے جو گاؤں میں بیٹھا ہوا جو گریب تپکے کا جو وقتی ہے جو اس نے کبھی بزلی نہیں دیکھی تو اس کے لئے وہ بڑی چیز ہوتی لیکن اس کے اوپر جو ناشنلیزم کا اگر ایشو آتا ہے تو وہ بائنڈ کرتا ہے جہاں بھی باقی چیزیں جہاں آپ کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں سوچ پہ جیسے کاسٹ کا ہے کلاس کا ہے کمیونٹیز کا ہے ان چیزوں کو جا کر وہ سمیٹھ دیتا ہے تو چناؤ مجھے لگتا ہے گریجولی ان گریجولی اس رستے پہ جا رہا ہے جو ایڈوانٹیج بیجے پی ہے جہاں آپ سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے موڈی کہہ بھی رہے کہ داگدار چاہیے کی دمدار چاہیے جو اپنے کو دمدار سامنے والے کو داگدار مجبور یا مجبور جو ہمیت چاہ بھی کہتے ہیں موڈی بھی کہتے ہیں ہرنج اٹلی بھی کہتے ہیں یا بی جے پی کا وہ پلانک ہے تو اس پلانک کے میں جب وہ چیزیں چنہت کرتے ہیں کہ پردھان منتری سامنے کون آپ کو کس طرح کی سرکار چاہیے وہ چناؤ جب جنترہ میں جاتا ہے تو یہ کوئی ایموٹیو ایشو وہ چاہیے اور یہاں پہ بی جے پی کو وہ ایموٹیو ایشو مل گیا اپوزیشن کے پاس ناریٹیو سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ساتھ پہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی ناریٹیو یا کوئی سلوگن یا کوئی ویکتی یا کوئی ویاکھیان وہ لے کر کے نہیں آ پا رہے ہیں یہ بھی آپ کو رکھتا ہے کہ اپوزیشن کا طرف سے کچھ طرح کوئی لیڈر دکھتا نہیں کہ کوئی ایک لیڈر دکھتا ہو دوسری طرح شرد آج بردان منتری نے جن کو وہ بہت سممان بھی دیتے تھے آج شرد پوار پر بھی یہ کہا کہ کس طرح سے وہ چناؤ سے ہٹ گئے آخری دم منٹ پر انہوں نے کہا کہ جو فضائیں ہیں وہ ساپ دکھا رہی ہیں اور اس لئے شرد پوار جو ہے چناؤی میدان چھوڑ کے بھاگے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر شپ بھی ایک بڑی کوالیٹی جو ہے وہ ایک بڑا ایشو بند رہا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ نے شوک جی کتنے پروگرام کی ہوں گے کہ مہا گڑ بندھن ہو رہا ہے وی جے پی بنام ورل ہے نا ون ورسز ون کنٹری ون اوپوزیشن ون کنسٹیچوینسی ون اوپوزیشن اور یہ تمام باتیں آپ نے اس لیے کری کیونکہ کانگریس کے اور وپکش کے بڑے نتائی یہ کہہ رہے تھے کہیں اکیس پارٹیوں کا سممیلن چل رہا ہے کہیں سولہ پارٹی کا سممیلن چل رہا ہے کہیں چوبیس پارٹی کا سممیلن چل رہا ہے اور مدہ صرف ایک موڈی ہٹاؤ ممتاب اینر جی کہتی ہیں اربین کیجریوال کہتے ہیں کانگریس کے لوگ کہتے ہیں موڈی ہٹاؤ دیز بچاؤ تو یہ ہوتے ہوتے یہ کہا گیا کہ جو جی ایس تی میں بات نکلی تھی اس کے ترج پہ یہ کہا گیا اب وہاں سے آ کر کہ آپ کا سوال یہاں آتا ہے کہ وپکش کی ایک جھوٹتا نہیں ہے تو اس میں کانگریس ایز پول الٹرنیٹیو کیونکہ ان سارے سممیلن میں دیکھیں گے تو راہول گاندی جیسے ایک کس پارٹیوں کا سممیلن ہویا تو راہول گاندی سنٹر میں آئے اور داہین باہن باقی شرط پوار کرے تھے اور انہوں نے جو بھی وقت جوائنٹ سٹیٹمنٹ لیڈر ہونے کے نام پہ ایک طرح جیسے اگر آپ ڈی ایم کے بات کریں یا جھار خند میں چھوٹا کچھ انہوں نے الائنس سٹیچ کیا بیہار میں جو چاہتے تھے ان کو کافی اپنے کو ویڈراؤ کرنا پڑا بارہ سیٹ سے نو سیٹ اس میں بھی چار جو باہر کے کینڈیٹ ہوں گے جو ابھی ان کی پارٹی میں آئے ہیں ویسے لوگ ہوں گے تو یہ یو پی میں مائیوٹی نے نہیں کیا ویس بینگوال میں پہلے ترینمول نے نہیں کیا اس کے بعد لیفٹ نے نہیں کیا یہ تمام چیزیں ہوتے ہوتی اس ایک ستھیتی پہ پہنچ گئی جہاں اب ویپکش میں بکھراؤ دکھرا ہے تو ویپکش میں ایک طرف آپ ساجہ کرتے ہیں چندر بابو ساتھ آئے پھر الگ ہو گئے تو یہ بکھراؤ سے ایک فرق تو پڑتا ہی ہے بیجی پی کو فائدہ لگ جاتا ہے لیکن وائینار میں راہل کو ہرانے کے لئے کام کریں گے لیکن اس پر سمی مہت 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 مہاراشت میں اٹھایا ہندو آتنک واد کی فرزی فیک تھیوری سمجھوتا ایکس پیس کے بڑا پیچ رہے گا اس مددے کو لے کر رہا راہل گاندی کو بھی گھیر ہے وائینار جا کر کے اور جس دن سے وائینار جانے کی بات ہوئی ایک بیجی پی ہے اور بیجی پی سمرتھک گروپ ہے اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی سوچ کے حساب سے لکھتے ہیں تو سوشل میڈیا تو اگ سے پانچ دن سے وائینار کو لے کر کے فلڈڈڈ ہے اب اس دن بھی ایک چیز سمجھ میں آ رہا تھا کہ بیجی پی کے لیے جسے وہ آسانی سے چھککا ماریں گے اس میں دو چیزیں تھی ایک تو امیٹھی سے چھوڑ کر چلے گئے بھاگ گئے بھاگ گئے جو اس طرح کی بات وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ شاید یہ چناؤ چار لاکھ سے مارج ایک لاکھ پہ گھٹ کر آ گیا اور یہ چناؤ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے ایک تو یہ پروریتی کی شاید دھار کی ڈر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کی بھائناڈ گئے کئرلا میں ایک ایسی constituency جہاں Congress کافی مجبوط استثی میں پیشلا دونوں چناؤ جیتی ہے delimitation کے بات جب ونی اور اس constituency کا composition ایسا ہے جہاں Christian اور مسلم سماج جو ہے وہ بہتایت میں ہے مجاریٹی مارک پہ وہ ہے تو ایک جو argument دیکھئے politics میں جب آپ چناؤ چھتر میں تو سارے طرح کے argument ہوگی ایتھکس کے حساب سے سوچیں گے صحیح یا غلط ہے تو وہ نہیں ہوتا تو جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ جو شیو بھکت جنی ادھار ہندو اور باقی مندر درشن اور پلانے چلانے اور کلاش مان سرو اور وہ لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی constituency جا رہے ہیں مسلم اور christian آپ کو ڈر ہے کہ ہندو باہول کسی چھتر میں جائیں گے یہ بی جی پی کی نیاریٹیو ایسا انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہوگی اور بی جی پی بڑے آسانی سے اس بہت آیت میں وہ ہوں گے یا بہت سارے ایسے constituency ہیں اگر بی جی پی کی اگینسٹ راہل گاندی کو ایک کانگریس کری ستاسی سیٹوں میں وہاں پہ ایک ماحول بن جائے گا وہاں جائیں گے تو کئرلا میں تمیل نادو میں آندھرہ پردیس میں لیکن وہاں جا انسطان جو سسپیشن کے گھرے میں اس کا ایک آف شوٹ ہے اس کے ساتھ اگر آپ سمجھ اتا کر رہے ہیں تو یہ بیان کانگریس کے لیے مجھے لگتا ہے امیٹی میں کتنا نقصان ہوتا ہے لیکن ناریٹیو بنے جو کانگریس کے لیے نشت روپ سے مجھے نہیں لگتا بہت ہل دی بلکل بہت بہت شکریہ سنجی جی تو گرمانے لگا ماحول اور دیکھ رہے ہیں نینے نیریٹیوز کھڑے ہو رہے ہیں لیکن کل ملا کر جو ہے اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ بی جی پی جو رڑنی تھی اس میں علجت آ